بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ جِبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً إِذَا صَلُحَت صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِي الْقَلْبِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھی اس آیت کریمہ کا تعلق انسانی دل سے ہے جسم انسانی میں ہر ایک انسان کے جسم کے اندر اللہ نے ایک عظیم قدرت کی نشانی رکھی ہے جس کو دل کہا جاتا ہے دیکھنے میں اگرچہ دل گوشت کی ایک بوٹی گوشت کا ایک لوٹڑا ایک ٹکڑا ہے یا خون کو پمپ کرنے کا ایک قدرتی آلہ ہے لیکن معنوی اور روحانی اعتوار سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا منبع اور مرکز ہے انسانیت کی صلاح اور فلاح اور بگاڑ اور فساد کا مدار بھی انسان کے دل پر ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ لفظ ہے اے لوگو سنو دھیان سے سنو انہ فی الجسد مزغتن ہر انسان کے جسم کے اندر سینے کے اندر ایک جسم کا لوتڑا ہے ایک گوشت کی بوٹی اور ٹکڑا ہے وہ کہنے میں اور دکھائی دینے میں بہت مختصر وجود رکھتا ہے لیکن ساری انسانیت کا اور انسانی تمام تر محنتوں کا مدار اسی بوٹی پر ہے آپ نے فرمایا اذا صلوحت صلوح الجسد کلہ جب وہ بوٹی درست ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے تو سر سے لے کر پیر تک پورا انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور جب وہ گوٹی گوشت کا وہ ٹکڑا بگڑتا ہے اس میں فساد آتا ہے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ تو انسان کے سر سے لے کر پیر کے انگوٹے تک پورا جسم بگڑ جاتا ہے آپ نے فرمایا سُنو عَلَىٰ وَحِيَ الْقَلْبِ وہ انسان کا دل ہے انسان کی صلاح اور فساد خیر اور شر بگاڑ بھلائی اور برائی اس کا مدار انسان کے دل پر ہے اگر انسان کا دل سے ہی ہے تو اس کے تمام آزہ سے ہی ہے باقی جسم کے دانشوروں نے کہا ہے کہ انسان کے دل کی مثال درخت کی طرح ہے اگر درخت کی جڑ کا زمین سے جب تک مضبوط تعلق ہے تو اس کا تنہ بھی ہرہ برہ ہوگا اس کی شاخے بھی ہری بھری ہوں گی اور اس پر پھل اور پھول اور پتے بھی آئیں گے اس کو جو خاد پانی دیا جائے گا اس سے بھی اس کو نفع ملے گا جب تک اس کی جڑیں زمین سے گتھی ہوئی ہیں زمین سے ان کا مضبوط تعلق ہے لیکن اگر اس درخت کی جڑیں کمزور ہو جائے اور زمین سے ان کا واسطہ ٹوٹ جائے تو پھر اب نفع بخش جو چیزیں ہیں خاد پانی اور ہوا اور سورج کی تپش اب یہ اس درخت کو نقصان دیں جب تک درخت کی جڑیں زمین سے مضبوط ہوتی ہیں تو وہ جو درخت ہوتا ہے خود بھی ہرہ بھرہ رہتا ہے خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور دوسرے انسان اور جانوروں کے لئے بھی نفع دیتا ہے پھل کا پتوں کا سائے کا تھنڈی ہوا کا سب کو نفع دیتا ہے وہ لیکن اگر اس کی جڑیں مضبوط نہ رہے ہیں زمین سے الگ ہو جائیں تو اب جو ہے اس کی شاخیں سب سے پہلے اس کے پتے جھڑ کر گریں گے اس کی شاخیں کمزور پڑیں گی اس کا تنہ سوک جائے گا اس لئے کہ زمین سے اس کا تعلق نہیں رہا یہی مثال ہے جسم انسانی میں جو دل ہے دل کی اور انسان جسم کی اور دل کے تعلق سے جو عامال نکلتے ہیں انسان کے ان کی مثال بھی یہی ہے جب تک انسان کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا تو اس کا دل صحیح رہے گا اور جب اس کا دل صحیح رہے گا تو اب اس کے تمام آزا جسم کے چاہے وہ آنکھ ہوں چاہے کان ہوں چاہے زبان ہوں چاہے ہاتھ ہوں چاہے پیر ہوں چاہے دماغ ہوں تمام آزا اپنے جگہ ٹھیک ٹھیک کام کرے اگر دل صحیح ہے تو اس کی آنکھیں صحیح دیکھیں گی حق دیکھیں گی اس کی کان حق سنیں گے لغویات فہش اور غنہ اور میوسیقی اور گانوں سے اور غیبت اور چغلی سے اس کے کان دور رہیں گے اس کی زبان حق اور سچ بولے گی جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغلی سے اس کی زبان بچ جائے گی اس کا دماغ غلط خیالات اور غلط پروپیگنڈے نہیں بنائے گا کسی کو نیچہ دکھانے کی کسی کو زلیل کرنے کی یہ پروگرام دماغ نہیں بنائے گا اس کا ہاتھ ظلمن کسی پر نہیں اٹھے گا اگر اس کا دل صحیح ہے تو اس کے پیر گناہ کی طرف چل کر نہیں جا سکتے تو انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ایک بادشاہ کیسی ہے اور سارے آزا ہاتھ پیر آنکھ ناکھ کان زبان یہ رعیت کیسی ہے جیسے بادشاہ کے اشارے پر اس کی قوم اور رعیت ناچتی ہے اور جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرتی ہے ایسے ہی انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ بادشاہ ہے اس میں جو کوئی بات بیٹھ گئی دل میں چاہے وہ حق ہو یا غلط اب آنکھ اور کان اور زبان اور دل اور پیر سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں ہاتھ دو دے جو بات دل میں بیٹھ گئے وہ اس کا ہاتھ وہی کرے گا اس کا پیر وہی کرے گا اس کی زبان وہی بولے گی جو دل میں ہے اس کی آنکھیں بھی وہی کام کریں گے اور اس کی کان بھی ایسے ہی بات سنیں گی تو انسان کے جسم میں اصل حیثیت دل کی ہے انسان کے دل کے اندر اگر صدار پیدا ہو گیا دل کی صدار کیا ہے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑی خطبے میں اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی بہت بڑے بزرگ زلیل القدر انبیاء میں سے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ اے اللہ مجھے اس دن زلیل نہ کرنا جس دن تو بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا مجھے اس دن رسوہ مت کرنا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَانٌ وَلَا بَنُونَ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا قیامت کا کہ اس میں نہ مال کامائے گا نہیں اولاد کامائے آدمی کا دل کیوں بگڑتا ہے یا تو مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز اور آرام طریقے سے مال سمیٹتا ہے یا اور یہ سب کچھ کرتا اپنی اولاد کے لیے لیکن قرآن کیا کہتا ہے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ نہ وہاں زمین جائدات بینک بیلنس اور مال کی کسرت کچھ کام نہیں آئے گی اور اولاد کا جت اور اولاد کی جو کسرت ہے بیٹوں کی جوانی اور جو طاقت ہے جس پر تو دنیا میں گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے تیرے زیادہ بیٹے اور لٹھوالے زیادہ ہیں يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون یہ دونوں چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں آخرت میں نجات اور رستگاری اور چھٹکارا اور کامیابی صرف ایک آدمی کو ہوگی اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو اللہ کے حضور میں درست اور سچا اور صاف دل لے کر حاضر ہوگا اب اس آیت کی تشریم ہے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ قلبِ سلیم صاف سترہ دل کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صدوقُ اللِّسَان دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مَخْمُومُ الْقَلْبُ ہو دل کا صاف ہو صدوقُ اللِّسَان اور زبان کا سچا ہو یہ سب سے بہترین انسان ہے دل بھی سچا زبان بھی سچی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ زبان کا سچا کیا ہوتا ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں سچ بولنے والا زبان کا سچا ہوتا ہے لیکن مَخْمُومُ الْقَلْبِ کیا ہے مَخْمُومُ الْقَلْبِ کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا دن کا صاف آدمی وہ ہوتا ہے جو متقی اور پریزگار ہو جس کا دل دوسرے کے ساتھ گناہ کرنے سے دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیئی کرنے سے اور حسد سے اور کینے سے بغض سے عداوت سے نفرت سے کینہ کپڑ سے اور منافقت سے ان سے جس کے دل صاف ہو اس کو کہتے ہیں مَخْمُومُ الْقَلْبِ وَدْنِيَا کا بہترین انسان ہے یہی ایک آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا یہی مطلوب ہے اس کی دلیل قرآن کریم حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ الْا سُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ اللہ تمہاری صورتوں کو کون سے کھاندان کا ہے کتنا بڑا چودری ہے اس کا حسب کیا ہے نسب کیا ہے اس کی پروپرٹی کیا ہے جائداد کیا ہے ان سب چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا وَلَكِنْ يَنْزُرُ الْا قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو قلب سلیم سچا اور صاف سترہ دل جس میں نہ کھوٹ ہو جس میں نہ کینہ ہو جس میں نہ کپٹ ہو جس میں نہ حسد ہو جس میں نہ گناہ کے جذبات ہو گناہ کے ارادے نہ اللہ کی رسول سے بغاوت ہو نہ اللہ کی نافرمانی ہو ایسا صاف سچا دل والا قیامت کے دن کامیاب ہونے والا اس کو ہی کہا قرآن نے قلب سلیم لے کر جو آئے گا اللہ کے بارگاہ میں وہ کامیاب ہوگا عجیب بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ترقی کے اس دور میں جدید ترقی کے اس دور میں ساری دنیا دل کی ظاہری بیماریوں کے ایک سے ایک علاج کر رہی ہے اور کرا رہی ہے سب امراج قلب کے ایک سے ایک ماہرین بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سرجن اور بڑے بڑے ہسپیٹل بڑی بڑی مشینریہ کس کے لیے بھائی دل کی بیماریوں کے لیے کیونکہ انسان کی زندگی کا مدار دل پر ہے اگر دل میں ذرا بھی کوئی دکت آگئی کھون کی پمپنگ میں کمی آگئی جا بی پی لو ہو گیا یا ڈاؤن ہو گیا یا بڑ گیا یا یا اس کی نس بلوکیز ہو گئی یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں لاکھوں روپے سیکنڈوں میں خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس سے تو زیادہ زیادہ اس کا نتیجہ تو موت ہی تو ہو سکتی ہے اگر دل کی بیماری لگ گئی دنیا میں تو اس کا نتیجہ زیادہ زیادہ موت ہے لیکن جو دل کی اصل بیماریاں ہیں روحینی بیماریاں پوشیدہ چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بیماریاں حسد ہے کینہ ہے نفرت ہے بغض ہے عداوت ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس نے معاشرے میں ایک تباہی مچا رکھی ہے جس نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا ہے بڑے چھوڑے کا عدب احترام ختم کر دیا ہے جائز ناجائز کی تمیز جس نے ختم کر دیا ہے حق اور حلال کا جو ہے امتیاز ختم ہو گیا ہے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دل کی بڑی بڑی بھیانک بیماریاں ہیں حسد کی بیماری ہے غرور اور تکبر کی بیماری ہے کینے کی بیماری ہے بغض کی بیماری ہے نفرت کی بیماری ہے منافقت کی بیماری ہے ان بیماریوں کے طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں جاتا اور ان کے طرف کوئی علاج نہیں کرتا میرے بھائیوں اگر دنیا میں دل کی جو بیماریاں ظاہری جسم سے تعلق رکھتی ہیں زندگی جینیس ہے اگر ان کا علاج نہ ہو تو بات چل سکتی ہے اس لیے کہ اس کا انجام زیادہ زیادہ موت ہے لیکن اگر دل کی روحانی بیماریاں ان کا علاج نہیں کر آگائے گا قرآن و سنت سے اور علماء کے ذریعے حسد کا غرور کا تکبر کا اور جائے کینے کا بغض اور عداوت اور نفرت کا یہ وہ بیماریاں ہیں جو خود اپنے آپ کو بھی برباد کر رہی ہیں اور معاشرے میں بھی تباہی مچا رہی ہیں تو جب تک ان بیماریوں سے دنیا لاکھوں خرچ کرتی ہے دل کے امراض پر لیکن اس کے لیے ہم پانچ منٹ خرچ نہیں کرتے اپنے دل کو بنانے کے لیے اس کے لیے نہیں خرچ کرتے ہم یہاں قرآن عدیث کی اور ایسی باتیں جن سے دل کو تازگی ملتی ہے جن سے دل کے اندر نورانیت آتی ہے جن سے دل کے اندر ایمان کو تازگی اور جلہ ملتی ہے اگر پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو بگلے جھانکتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے وجہ جو قرآن اور حدیث بتاتا ہے اس کے دل سہا ہو چکا جد میں شیطان اس کو کچھوکے لگا رہا اس کے دل میں جو ہے زنگ بیٹھ گیا ہے کل لا بل ران علی قلوبہم ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا تو میرے دل کے اصل جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کی طرف توجہ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کریں اور دل کی بیماریوں کا علاج قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے پہلے علاج دل کو صاف کرنے اور دل کو درست کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کسرت سے دعا کریں اللہ سے قرآن میں صحابہ کی نوایات میں اس کی بیچمار مثالیں ملتی ہیں صحابہ اکرام دعا کرتے تھے رب نغفر لنا ذنوبنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم اے ہمارے رب ہمارے مومن بھائیوں کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما اور ہمارے دل میں ان کے لئے کینا کپٹ اور حسد پیدا نہ فرما دعا کے ذریعے سے اپنی دل کی صفائی کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے دعا مانگا کرتے تھے بخشے بخشائے تھے آپ دن میں سیکڑ و مرتبہ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے اے اللہ تو وہ طاقت رکھتا ہے دل کو چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے چاہے گمراہی کی طرف پھیر دے تیرے قدرت کا نظام ہے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ان قلوب ابن آدم بین اسبعین من اسابع الرحمن یقلبها کیف یشاؤ اللہ کے دو انگلیوں میں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں اللہ کے انگلیاں نہیں ہیں لیکن قدرت مراد ہے کہ انسان کا دل ہر انسان کا دل ظالم سے ظالم بادشاہ کا دل بھی اور غریب کا دل بھی عالم کا دل بھی جاہل کا دل بھی ہر انسان کا دل جو بھی جیو ہے جو بھی انسان ہے وہ اس کا دل اللہ کے قبضے میں ہے یقلبها کیف یشا وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے چاہے تو سیدھے راستے اور ہدایت کی طرف پھیر دے اور نہ جانے کب جائے اس کو گمراہی کی طرف پلٹ دے گناہوں کی طرف پلٹ دے اس لیے اللہ کے نبی دل میں سو مرتبہ دعوہ مانگا کرتے تھے یا اللہ میرے دل کو دین پر جمع دے یا مسرف القلوب سرف قلبی علا طاعتک میرے دل کو اپنی اطاعت پر اپنی فرما برداری پر اور اپنی رضا والے عامال پر میرے دل کو جمع دے اور اللہ کے نبی صحابہ کو بھی یہ دعا سکھ لائے کرتے تھے کہ یوں دعا مانگا کرو دن میں بہت مرتبہ اللہمہ انہا نسعلوک قلبا سلیما یا اللہ ہم تس سے سچا دل واسعلوک لسانا صادقا اور سچی زبان مانگتے ہیں تو دل کا علاج ہوتا ہے دل کی بیماری کا پہلے علاج دعا مانگے اللہ سے کسرت سے کہ اللہ ہمارے دل کے کینے کو حسد کو عداوت کو بغض کو ان سب بیماریوں کو اللہ ختم فرم ہونے جانے کچھ نہیں ہے یا کتنی لاکھ بنا چالو کسی کا ہو نہیں سکتا آپ کے حسد کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اگر آپ سچ مچ میں کسی سے چڑتے ہو تو اسے حسد مت کرو ورنہ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے شیطان نے حسد کیا آدم پر آدم محسود ہے وہ جنت میں شیطان حاسد ہے وہ جہنم میں قابین بڑے بیٹے نے آدم کے نے چھوٹے بھائی پر حسد کیا کہ اس کو بیوی خوبصورت کیسے مل گئی اور اللہ کے دربار میں یہ مقبول کیسے ہو گیا بڑے بھائی قابین نے حسد کیا اس کا ٹکانہ جہنم بنا حابین محسود ہے اس پر حسد کیا اور وہ مظلوم بنا وہ جنت میں گیا تو قابین حاسد کا ٹکانہ شیطان کے ساتھ جہنم میں ہے اور جس پر آپ حسد کر رہے ہیں جس سے آپ چڑھ رہے ہیں وہ آپ کے حسد کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں حسد سے غیبت سے چگلی سے ان تمام باتوں سے ان بیماریوں سے دل کو صاف کرنا ہے یہی قلب سلیم مطلوب ہے اللہ یہی دل لے کر آنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس سچا دل لے کر آئے گا تو نجات ملے گی ورنہ تو حلا کا تنجام ہوگا اس لیے سچا دل بنانے کو جب پہلا طریقہ دعا دوسرا طریقہ ہے ہم چغل خوروں کی صحبت سے دور رہیں اصل دل بگڑتا ہے چغل خوروں کی صحبت سے اور ان کے حواب بحثات اٹھنے بیٹھنے سے وہ چگلی کریں گے آپ اس سے بدگمان ہو جائیں کہتے ہیں یہای بن کسیر رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ جو آدمی چگل خوری کرتا ہے وہ ایک گھنٹے میں اتنا نقصان کر دیتا ہے معاشرے کا انسانیت کا سماج کا کہ جادوگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتا آئے بھئی چگلی سے دو فرق فریقوں میں یا دو بھائیوں میں لڑائی ہے منمٹاو ہے ان میں چگلی لڑا دی ایک نے ان میں قتل و قارتگری ہو گئی لڑائی مجھ گئی مقدم ہے اور کیس بازی وہ ہنگامہ مجھ گئے اس کی صرف چگلی کے دو بولوں سے جادوگر نہیں کر سکتا بہت ناراضگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کو دور کرنے اور ختم کرنے کا سب سے بہترین معصر طریقہ یہ ہے کہ اس کو حدیعہ تحفہ دے دو چاہے چھاچ ہی بھیج دو چاہے ایک گلاس دودھ ہی بھیج دو چاہے ایک کیلہ ہی بھیج دو چھوٹا سا بھی تحفہ اس کو دے جس سے آپ ناراض ہو جس سے آپ حسد کرنا چاہتے ہو چڑنا چاہتے ہو آپ کے حسد کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ چھوٹا سا اس کے لئے حدیعہ بھیج دو وہ خوش ہو جائے گا اس کا دل بالکل ایک دم صاف ہو جائے گا اور جب آپ یہ سوچیں گے میں جب اس کے لئے حدیعہ بھیج رہا ہوں حدیعہ تو محبت کی جذبات کی وجہ سے دیے جاتا ہے تو میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو پھر میں چڑکے سے سکتا ہوں اس سے تو پہلا طریقہ حسد دل کو صاف کرنے کا دوسرا کسرت سے اللہ سے دعا مانگیں دل کی حفاظ ہے دوسرا بدگمانی سے بچیں تیسرا چگل خوروں کی صحبت سے کوئی چگلی کریں بھائی رہے ہیں میری آخرت برباد مت کر اس لئے کہ چگلی کرنے والا بھی وہی گناہ رکھتا ہے اور چگلی سننے والا بھی اتنے بڑا برکہ گنے کار ہے تو چگل خوروں کی صحبت سے الگ رہے ہیں اور جس سے آپ کے دل میں ناراض کی ہے اس کو حدیعہ بھیج دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارا دل صاف ہو جائے گا آج پوری دنیا میں جو برائی کی اور جو بگاڑ کی ایک آگ لگی ہوئی ہے سرکاری تنظیمیں غیر سنکاری تنظیمیں دانشور علماء اور ہمارے بڑے لوگ اور قوم کے ذمہ دار وہ معاشرے اور سماج سے جو بیماریوں کو جو برائیوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں مختلف اسکیمیں چلا رہے ہیں پروگرام چلا رہے ہیں مہین چلا رہے ہیں لیکن ساری کی ساری دنیا کی تنظیمیں ناکام ہو چکی ہیں انسانیت کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی مین وجہ انسان کے دل کا بگاڑ ہے اگر انسان کا دل صحیح ہو گیا تو اس کے سارے حرکات درست ہو جائیں گی اسی لئے رسول اللہ نے اور تمام انبیاء نے اور بعد کے لوگوں نے داعیوں نے مبلغین نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے اپنی محنت کا جو محنت بنایا ہوئے انسان کے دل کو بنایا ہے دل پر محنت کی جائے تو پھر اس کے جسم کے آزہ سب کچھ صحیح کام کریں گے وہ غلط نہیں بولے گا غلط نہیں سنے گا غلط نہیں دیکھے گا اور اگر دل کے اندر فساد آ گیا تو آپ نے فرمایا پھر اس کی جو ہے سارے عامال اور حرکات غلط ہوتے چلے جائیں گے شریعت کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے اس لئے میرے بھائیوں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے دل کو جو ہے کینہ سے کپٹ سے اور جو ہے حسد سے اور بغض سے اور نفرت سے دور کر سکتے ہیں اس میں نہ ایک پیسہ لگتا ہے نہ ایک سیکنڈ لگتا ہے آج ہی سے اہد کر لیں انشاءاللہ ہم کسی کا برا نہیں سوچیں گے ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے کسی سے کینہ کپٹ اور جلن نہیں رکھیں گے ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد ایسی بیماری ہے دبا الیکم دعا الامم من قبلیکم پہلی امتیں جس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئی قابیل جس کی وجہ سے جہنم میں گیا شیطان جس کی وجہ سے ملعون ہوا وہ ساری ہزاروں سال کی لاکھوں سال کی جو عبادت شیطان کی کھڑے میں گئی وہ صرف حسد کی بنیاد پر تو گئی تو یہ بیماری پہلی امتوں کی ہماری امت کی طرف بھی رینگتی ہوئی چلی آ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا نیکیوں کا پہاڑ بھی اگر کسی کے پاس ہوگا تو یہ بیماری اس کو جلا کر خاک کر دے گی جیسا کہ آگ لکڑی کو جلا کر خاک اور مٹی بنا دیتی ہے راکھ بنا دیتی ہے ایسے ہی حسد اور چڑن کی بیماری یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے دین کو مونڈ دیتی ہے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دی ہے ولیکن تحلق الدین لیکن حسد اور چڑن اور کینا اور کپٹ اور چھل یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے برباد کر دیتی ہے جیسے سر سے اگر بالوں کو مونڈ دی جائے تو سر پر کچھ نجے نہیں ایک دم صاف پلین ایسے ہی جو آدمی حسد کرتا ہے اگر بلن تو نیکیاں نہیں ہیں لیکن جو ہیں بھی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے وہ بھی ہماری طرف سے جو ہے صاف اور برباد ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں حسد کی بیماری سے گرور اور تکبر کی بیماری سے اور غیبت اور چگلین تمام جو ہے نقائش سے روحانی امراض سے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ مجیبیر آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين